جنگل سے یہ دیکھیں یہ سامپ جو ہے نا ہاں جی یہ سامپ انسان کا سانس پیتا ہے اچھا یہ وہ جو اس کو کہتے ہیں سانگچوڑ کہتے ہیں یہ سانس پینے والا جو آدمی کا سانس پینے والا یہ دیکھیں یہ چولستان میں ملتا ہے یہاں ان کا دربرسر نہیں ہوتا کیوں یہ تو پانی کا علاقہ ہے تو ان کا جو ہے نا رہنے کی جگہ وہ ہے چولستان یہ چولستان میں رہتا ہے چولستان میں خوش رہتا ہے نا اور ایک بات دوسری بھی ہے جب کسی سانس پیتا ہے نا انسان کا تو تقریباً یہ پچی تیس کلومیٹر جا کے سفر کر کے بیٹھتا ہے مجھے کوئی ڈھونڈ نہ پائے یہ تو بہت خطرناک سانس پیتا ہے اور ایک دوسری بات ہے انسان جاگتا ہوگا نا ان کو یہ نہیں دستا یہ جب دسے گا نا جب بندہ سوتا ہے نا سوے ہوئے بندے کو دسے گا یہ ان دیکھ کیسے لکڑی پر آ رہا ہے اچھا یہ جب جو آدمی کو نیند ہوتی ہے وہ یہ نیند میں جا کر اس کا نیند میں یہ یہاں رکھے گا آپ کا موں اور اللہ کی قدرت سے جیسے جیسے انکام کا سانس آئے گا نا تو ان کا جو زہر والا چھالا ہے نا وہ پھولنا شروع ہو جائے گا وہ خود با خود ہی پھس جائے گا وہ موں میں زہر چلی جائے گی اور بندے کا یہ سانس پکڑی جائے گا یہ نارے رگیں جو ہیں نا اور پھر اس سے وہ انسان کی موت ہو جاتی ہے موت اور وہ لوگ کہتے ہیں نا جو جنگلی لوگ ہیں ہاں جی کہ وہ ہن کو نانگ سا ہندے پی گیا اچھے یہ وہ سامپ ہے وہ سامپ ہے تو وہ کچھ تو سامپ نے مار لیا اور کچھ وہ انسان مار دیتے ہیں بس ان کا سامپ سپی گیا یہ نہیں بچتا یہ وہ یہ ان کی نسل عام تو نہیں ہوتی کہ عام ہے یہ نسل ہوتی گھٹ ہے چولستان میں علاقے میں ہوتی ہے چولستان میں ہوتی ہے دیکھیں نا بڑا خوبصورت یہ سامپ اس کا جو کلر ہے نا وہ بھی اسی ٹیپ کا ہے جیسے چولستانی ریت کا کلر ہوتا ہے یہ ویسا بھی اس کا کلر بھی ویسا ہے اور یہ ریت میں گھس جائے تو نظر بھی نہیں آتا نہیں آتا ہاں تو یہ وہ ہے جو سانس پیتا ہے انسان کا سانس پی کر انسان کی موت ہو جاتی ہے تو یہ وہ ساپ ہے گائز یہ ساپ دیکھیں آپ ہمارا تو پھر یہ براستی کام ہے ہم تو پکڑ لیتے ہیں ان کو خدا کی کلام پڑھتے کیونکہ خدا کی جو کلام ہے نا وہ برحق ہے اب یہ دیکھ کیسے لکڑی پر بیٹھا ہے آرام سے جیسے ان کا باپ کا دھر ہے ہم تو یہ کہ جیسے جیسے ہم ویڈیو بنائیں گے نئے نئے سام کی نسل بتائیں گے ویوروں کو یہ نسل ہوتی ہے تو جیسے اب اگلی ویڈیو میں سام پکڑیں گے ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ انسان کا سانس پی لیتا ہے تو پھر وہ آدمی کی موت ہو جاتی ہے کیا اس کا کوئی چانس ہوتے ہیں کہ وہ بچ جائے یا کوئی ایسا کی ہوتا ہے سپیرے کو کسی کو بلایا جائے وقتی اور ایک دوسری بھی بات ہے نا یہ رات کو لڑے گا تو صبح دن نکلے گا انسان ختم آدمی نہیں بچے گا اس کا کوئی ٹائم بھی ہوتا ہے بھی اگر اس کو ٹائم کی اندر اندر اگر اس کا کوئی علاج ہو جائے رات کا رات ان کا علاج اس آدمی کا کیا جائے تو وہ بچ سکتا ہے اور دنیں تو یہ ویسے نہیں لڑتا نا تھوڑا ان کو گھٹ دیکھتا ہے اچھا یعنی ان کی نظر کام پڑتی ہے دن کو نظر کام پڑتی ہے اور رات کو جو ہے نا یہ انسان کو ڈھونڈتا ہے اکثر بندے کہتے ہیں یار چولستان میں ایک دیوہ بلتا ہے دیوہ جگتا پھرتا ہے ہاں جی وہ لائٹ والا لائٹ نظر آتی ہے وہ ان کی آنکھیں بلتی ہیں اچھا یہ وہ ساپ ہے جن کی یہ وہ رات کی جو ہے نا وہ لائٹ نکلتی آنکھوں سے لائٹ نکلتی ہے یہ وہ ساپ ہے گائز دیکھیں آپ یہ وہ لائٹ والا ساپ ہے جو رات کو لائٹ بلتی ہے تو یہ جوگی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ وہ ساپ ہے جو رات کو اکثر رات کو اندھیری راتوں میں اس کی آنکھوں سے لائٹ نکلتی ہے اچھا جی تو شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا تو نہیں ہمارا کوئی وقت نہیں یہ دیکھنے والوں کا وقت ہے یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی بہت بہت مہربانی ہم ان کا شکر گزار ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور فولو بھی اور بہت بہت مہربانی ہم ویڈیو بناتے ہیں صرف صاف بات ہے کوئی لوگ کوئی میں یہ بات کی گائز ہمارا ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے آپ کو ملوم بات فرام کرنا تو ہم نے اس حساب کی جو ملوم بات ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے تو ایک بات ہے ہم یہ ساپ کرتے ہیں آپ کی محنت کرتے ہیں ویور کو دکھاتے ہیں اللہ آپ بھی دعا کریں ہمارے لیے کہ تین چیزوں سے ہمیں اللہ تعالی بچائے ایک نشا ایک چوری اور ایک شراب سے انہوں چیزوں سے ہم کو اللہ تعالی بچائے یہ منت کرتے ہیں تو ہم روٹی رو جی کے لیے کرتے ہیں تو ویوروں کی مہربانی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہمارا نام بنائیں تو ویوروں کی خاطر بلکہ نہیں تو میں اتنے کابل نہیں تھا یہ آپ کی مہربانی ہے آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ہمیں لائک کرتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کی بہت مہربانی شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں